بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں ہم اسلام کی بنیادی باتیں پڑھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز و جل ارکان اسلام کے تعلق سے جانیں گے ارکان اسلام سوال ارکان اسلام کتنے ہیں؟ جواب ارکان اسلام پانچ ہیں کتنے ہیں؟ ارکان اسلام پانچ ہیں اگر کوئی آپ سے پوچھے سوال کرے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ کیا بولنا ہے؟ ارکان اسلام پانچ ہیں ارکان اسلام پانچ ہیں نمبر ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں نمبر ایک میں کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے خاص بندے اور رسول ہیں نمبر دو میں ہے نماز قائم کرنا اسلام کے ارکان پانچ ہیں ارکان اسلام پانچ ہیں نمبر ایک میں ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے خاص بندے اور رسول ہیں نمبر دو میں ہے نماز قائم کرنا نمبر دو میں کیا ہے نماز قائم کرنا تو جو مدنی منہیں بڑے بڑے ہیں یعنی سات سات جن کے عمر ہو چکی ہے انہیں چاہیے کہ وہ نماز پڑھا کریں نماز ادا کیا کریں کیونکہ نماز قائم کرنا اسلام کا رکن ہے نمبر تین میں ہے زکاة ادا کرنا نمبر تین میں کیا ہے زکاة ادا کرنا یعنی جو مال ہوتا ہے اس میں سے کچھ حصہ نکالنا سو روپے میں ڈھائی روپے نکال کر غریبوں کو دینا اس کے تعلق سے آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے جب بڑے ہو جائیں گے تو زکاة کیسے کہتے ہیں کتنا نکالنا ہے کس پر ضروری ہے یہ سب آگے پڑھیں گے اتنا یاد رکھیں کہ اسلام کے ارکان پانچ ہیں نمبر ایک میں ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عز و عز کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے خاص بندے اور رسول ہیں نمبر دو میں ہے نماز قائم کرنا نمبر تین میں ہے زکاة ادا کرنا اور نمبر چار میں ہے حج کرنا نمبر چار میں کیا ہے حج کرنا نمبر پانچ میں ہے رمضان کے روزے رکھنا یہ پانچ چیزیں اسلام کے ارکان ہیں انہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے تو اسے آپ اچھی طرح یاد کر لیں کوئی بھی کبھی بھی آپ سے سوال کرے پوچھے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں کیا بولنا ہے ارکان اسلام پانچ ہیں اسے آپ بار بار سن کر کے اچھی طرح یاد کر لیں سوال دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں جواب دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں اب جہاں دیکھتے ہوں کہ مسجدوں میں پانچ وقت ازان ہوتی ہے یعنی پانچ نمازیں فرض ہیں دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں اگر کوئی پوچھے کہ دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں کیا بتانا ہے دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں سوال پانچ فرض نمازوں کے نام بتائیے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں اور آپ بتائیں آپ جواب دیں کہ دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھے اچھا پیارے بچے یہ تو بتاؤ ان کے نام کیا ہے تو کیا بتاؤگے اس لئے اچھی طرح یاد کر لو نمبر ایک میں ہے فجر ٹھیک ہے جو فجر کے وقت صبح کے وقت تو نماز پڑھتے ہیں نا اسے کہتے ہیں فجر نمبر ایک میں کیا ہے فجر نمبر دو میں ہے زہر جو دو پہل کے وقت نماز پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں زہر نمبر ایک میں ہے فجر ٹھیک ہے نمبر دو میں ہے زہر جو دو پہل کے وقت تقریباً ایک بجے یا اس کے آس پاس نماز پڑھتے ہیں تو اسے زہر کہتے ہیں نمبر تین میں ہے عصر جو چار بجے تقریباً چار بجے سارے چار بجے جو نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں عصر نمبر ایک میں ہے فجر نمبر دو میں ہے زہر نمبر تین میں ہے عصر اور نمبر چار میں ہے مغرب جب سورج ڈوبتا ہے اس کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں نا اسے کہتے ہیں مغرب اور پھر سونے سے پہلے رات میں تقریباً آٹھ بجے نو بجے اس طرح جو نماز پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں عشان ٹھیک ہے پانچ نمازوں کے نام یہ ہیں فجر زہر عصر مغرب عشان ان سب کو اچھی طرح یاد کر لیں سوال مسلمانوں پر کس مہینے کے روزے فرض ہیں مسلمانوں پر کس مہینے کے روزے فرض ہیں پیارے بچوں مسلمان کس مہینے میں روزے رکھتے ہیں شام کے وقت سورج ڈوبنے کے بعد افتاری کرتے ہیں مزے مزے سامان کھاتے ہیں خجور کھاتے ہیں کس مہینے میں کھاتے ہیں اگر کوئی پوچھے کیا بتائیں گے مسلمانوں پر ماہِ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں رمضان المبارک میں مسلمان روزے رکھتے ہیں تو اگر کوئی پوچھے کہ کس مہینے کے روزے فرض ہیں کیا کہنا ہے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہیں ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں جنوری فروری کے روزے نہیں یہ نہیں کہنا کہ جنوری کے روزے فرض ہیں فروری کے روزے ارے نہیں اسلامی مہینے جس طرح جنوری فروری ہوتے ہیں نا اسی طرح اسلامی مہینے بھی ہوتے ہیں تو اسلامی مہینوں کا ایک مہینہ ہے رمضان المبارک رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں ٹھیک ہے کوئی سوال کرے پوچھے تو یہ کہنا ہے کہ ماہِ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں سوال حج کس پر فرض ہے آپ دیکھتے ہوں گے بڑے 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 لوگ جاتے ہیں حج کرنے مکہ مدینہ جاتے ہیں اور وہاں سے گورے گورے لباس پہن کے جاتے ہیں حج کر کے آتے ہیں تو حج کرنا کس پر فرض ہے بہت سائے لوگ تو حج کرتے نہیں ہیں تو حج کرنا کس پر فرض ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے جواب ہر صاحبِ استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے یعنی ہر ایسے بندے پر ہر ایسے مسلمان پر جو آسانی کے ساتھ مکہ پہنچ سکتا ہے اس کے پاس اتنا مال ہو پیسہ ہو کہ وہ مکہ جا سکتا ہو اور بھی شرائط ہیں گھر میں بھی کچھ پریشانی نہ ہو تو اس پر جو ہے زندگی میں پوری زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے پوری زندگی میں کتنی بار حج فرض ہے تو کیا کہنا ہے پوری زندگی میں ایک ہی بار حج فرض ہے خیر یہ جو لکھا ہے اسے آپ زبانی یاد کر لیں حج کس پر فرض ہے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے سوال حج کہاں ادا ہوتا ہے حج کرنے کے لئے لوگ کہاں جاتے ہیں حج مکہ مکرمہ میں ادا ہوتا ہے حج مکہ مکرمہ میں کیا جاتا ہے حج کرنے کے لئے لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو کوئی پوچھے حج کہاں کیا جاتا ہے حج کہاں ادا ہوتا ہے کیا بتانا ہے حج مکہ مکرمہ میں ادا ہوتا ہے اللہ ورسولہ عالم